السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سکرات اور کمہار کا واقعہ سکرات جب بچہ تھا تو روزانہ ایک راستے پر چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا اس راستے میں ایک کمہار کا گھر تھا جو مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے غور سے تکتا رہتا اسے برتن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کمہار نے اس کی مہویت دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس پیٹ کر دیکھتے رہتے ہو تم کیا دیکھتے ہو میں آپ کو برتن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل مجھے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سکرات کی بات سن کر کمہار بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو آپ جو برتن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے یہ سن کر سکرات جوش سے بولا میں سمجھ گیا کمہار نے حیرت سے پوچھا کیا سمجھے یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے تخلیق بعد میں ہوئے اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برتن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے میں اسے محبت سے بناتا ہوں میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی کتا ہی نہ رہ جائے سکرات نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کی بھی سمجھ آ گئی کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا جو ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برطن بنا رہے ہیں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو ہاں ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا برطن بناوں کہ دنیا اش اش کر اٹھے اور پھر ویسا برطن میں کبھی نہ بنا سکو کمہار نے حسرت سے کہا یہ سنتے ہی سکرات اچھل پڑا واہ خالق ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اش اش کر اٹھے کیونکہ خالق کو پتا ہے کہ میں جو یہ انسان اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا